ڈراما سیریل فطور کی آنے والی اپیسوڈ میں آپ لوگ دکھنے جا رہے ہیں حیدر پوچھتا دلنشین سے میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں بتاؤ آخر کیا سچ ہے جس پر دلنشین کہتی ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں حیدر میں ملجھوٹ بول رہی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں اور وہ دوبارہ سے آپ سے شادی کر لی اس نے مجھ سے یہ بات کئی بار کی جس پر حیدر کہتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں آفیس بعد میں بات ہوتی ہے اتنے میں آفیس میں حمزہ پہنچا ہوتا ہے جیسے ہی حیدر حمزہ کو اپنے آفیس دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے تمہیں اندر کس نے آنے دیا جس پر حمزہ کہتا ہے اس بات کو چھوڑو میں جو بات کرنے آئے ہوں اس کو سنو جس پر حیدر کہتا ہے مجھے تم سے کچھ نہیں سننا تم یہاں سے جاؤ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی حمزہ اسے کہتا ہے دلنشین تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی تم ہم دونوں کے بیچ میں آئے ہو اس کے گھر والوں نے زبردستی تمہارے سے اس کی شادی کروائی ہے یہ سچ ہے اب تم نے جان لیا نا سچ اب اتنے مرد ہو تو چھوڑ دو دلنشین کو تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں جس پر حیدر کو غصہ آتا ہے حیدر اسے کہتا ہے یہاں سے جاؤ ورنہ گارڈز کو گلوا کے دھکے دے کر نکلواؤں گا ادھر نیکس سین میں آپ لوگ دیکھیں گے حیدر جب گھر واپس آتا تو وہ دلنشین سے کہتا ہے کتنے جھوٹ بولو گی کتنا گیرو کی میری نظروں سے میرے دل سے تو تم نکلتی ہی جا رہی ہو آخر کیوں کیا تم نے ایسا دلنشین دلنشین کہتی آخر ہوا کیا جس پر حیدر کہتا ہے آج وہ حمزہ آیا تھا میرے آفیس مجھے ساری سچائی بتائی اس نے کیا میں تم دونوں کے بیچ میں آیا کیا زبردستی کروائی ہے تمہارے گھر والوں نے مجھ سے شادی جس پر دلنشین کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں آپ کو حلت فہمی ہوئی ہے یہ سب بھی محمل کرواری ہے جس پر حیدر کہتا ہے محمل کی بات کا سہارا لے کر مجھ سے سچائی نہیں چھپا سکتی تم یہ سب پر آنے والی اپیسوٹ میں دیکھیں گے دیکھتے رہے سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ